افغانستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز افغانستان کے کھلاڑیوں نے بھارت کو دھمکایا ہے بھارت کو دھمکاتے ہوئے راشد خان محمد نبی سے لے کر نوین الحق رحمت اللہ گرباز نے ایک ایسا زہریلا بیان جاری کیا ہے جس کو سن کر آپ کبھی خون کال اٹھے گا تو آخر افغانستان کے کھلاڑیوں نے بھارت کو دھمکاتے ہوئے کون سا زہریلا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوھلی اور روحیت شرما میں سے کون ایک خطرناک بلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ ٹیسٹ سیریز کے سماپن کے بعد اب بھارتیہ ٹیم اپنے گھر لوٹ چکی ہے جہاں پر بھارتیہ ٹیم کو افغانستان کے خلاف تین میچ کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنی ہے جو گیارہ جنوری سے لے کر سترہ جنوری تک کھیلی جانے والی ہے اس دوران بھارتی ٹیم افغانستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے اپنی انتیم ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنے والی ہے جس کے لیے دونوں ٹیمیں تیار ہو چکی ہیں اور دونوں ٹیموں کا اعلان بھی ہو گیا ہے لیکن اسی بیچ ٹی ٹوئنٹی سیریز کے شروع ہونے سے پہلے افغانستان کے تمام کھلاڑیوں نے بھارت کے خلاف بھڑکاؤ بیان جاری کیا ہے جس میں محمد نبی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم کو بھارت کے خلاف تین میچ کے ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنے کو ملنے والی ہے اس سیریز میں بھارتی ٹیم جیت کی پربل دعویدار مانی جا رہی ہے لیکن بھارتی ٹیم کو ہم اس ٹی ٹوئنٹی سیریز کے اندر جیتنے نہیں دیں گے کیونکہ اس ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ہماری ٹیم کے پاس سب سے خطرناک بلے باز اور گیند باز موجود ہیں جس کے چلتے ہماری ٹیم کو دکت لینے کی آوشکتہ نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیہ ہم سے بہتر کھلاڑی نہیں ہے اور یہ کارن ہے کہ ہم سب سے تیجی سے وکست ہونے والی ٹیم بن گئی ہیں لیکن اب ہماری ٹیم کے خلاف بھارت کا سامنا ہوگا جس کے چلتے بھارت کو ہمارے خلاف ہارنا ہی پڑے گا تو وہی نوین الحق نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو ہمارے خلاف تین میچ کی ٹی ٹی سیریز کھیلنی ہے بھارتی ٹیم اپنے آپ کو کافی زیادہ مضبوط سمجھ رہی ہے لیکن واسط وقتہ میں بھارتی ٹیم ہمارے خلاف بلکل بھی بہتر پردرشن نہیں کر پائے گی کیونکہ ہماری ٹیم کے پاس اس سمیں سب سے بہترین گینباز اور بلے باز موجود ہیں اور یہی کارن ہے کہ بھارتی ٹیم ساؤت افریقہ کے خلاف جیت حاصل نہیں کر پائی تھی ایسے میں اب بھارتی ٹیم کو ہمارے خلاف ہار کے لئے تیار رہنا پڑے گا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے کھلاڑی کافی زیادہ یوہ ہیں اور افغانستان کی ٹیم کے سامنے بھارت کچھ بھی نہیں ہے اور یہی کارن ہے کہ بھارت ہمارے خلاف ہارنے کے لئے تیار ہو گیا تو وہیں رحمت اللہ گرباز نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیں سب سے بہترین بلے باز اور گینباز موجود ہیں حالانکہ ٹی ٹوینٹی کا سب سے مضبوط ٹیم بھارت ابھی تک ہمارے خلاف رہی ہے کیونکہ بھارتی ٹیم کے خلاف ہم ایک بھی بار جیت حاصل نہیں کر پائے ہیں لیکن اس بار ہم بھارتی ٹیم کو بری طریقے سے ہرانے کے لئے تیار ہیں کیونکہ ہم نے بھارتی ٹیم کو ہمیشہ سے ٹک کر دیئے اور یہی کارن ہے کہ اب بھارتی ٹیم ہمیں ہرانے ہمارے خلاف پوری طاقت کے ساتھ بیدان پر اتر رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے پاس کافی بہترین گینباز اور بلے باز موجود ہیں لیکن اب بھارتی ٹیم کو ہمارے خلاف جیتنے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ ہم بھارت کو بری طریقے سے ہار کر اس کو اس کی اصلی اوقات دکھانے والے ہیں تو وہیں راشد خان نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم ہمارے خلاف ٹی 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 سیریز کھیلنے والی ہے ہماری ٹیم اس سمیں کافی زیادہ مضبوط ہے لیکن بھارتی ٹیم ہمیشہ سے تینوں فارمٹ کی مضبوط ٹیم رہی ہے وہ بات الگ ہے کہ بھارتی ٹیم لمبے سمیں سے آئی سی سی ٹونمنٹ اپنے نام نہیں کر پائی ہے لیکن بھارتی ٹیم کا پردرشن ہمیشہ سے شاندار رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیں سب سے بہترین بلے باز اور گیند باز موجود ہیں اور بھارتی ٹیم یہی کارن کے چلتے دنیا کی سب سے مضبوط ٹیم بنی ہوئی ہے لیکن اب بھارتی ٹیم کو اس طریقے سے جیتنے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ ٹی ٹونٹی کرکیٹ میں اب ہماری ٹیم کافی مضبوط ہو چکی ہے جس کے چلتے بھارتی ٹیم کو ہمارے خلاف بری طریقے سے ہارنے کے لیے اب تیار رہنا ہی پڑے گا دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کی ساؤت افریقہ کے خلاف شاندار جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم کے دوسرے ٹیسٹ میں شاندار جیت کے ساتھ انکتالیکہ میں ہوا بڑا بدلہ وہ بھارت کی جیت سے ساؤت افریقہ ہی نہیں پاکستان کو بھی ہوا بڑا نقصان جیہاں دوستو بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھارت کو جیت ملی ہے ایسے میں بھارت کی جیت کے بعد انکتالیکہ میں بڑا فیر بدل دیکھنے کو ملا ہے بھارتی ٹیم کی جیت سے ساؤت افریقہ کے ساتھ پاکستان کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے تو آخر کار بھارت کی جیت سے انکتالیکہ میں کیا کچھ بدلہ ہوا یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ میں بھارت اور ساؤت افریقہ پاکستان کے ساتھ سب ہی ٹیموں کے حالات کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اند تک ضرور دیکھیں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس بار ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل میں کونسی دو ٹیم پہنچ سکتی ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ دو میچ کی ٹیسٹ سیریز کھیلی گئی تھی جس کے پہلے ٹیسٹ میچ میں ساؤت افریقہ کی ٹیم نے سنچورین کے میدان پر بھارتی ایٹ ٹیم کو 32 رن اور ایک پاری کے بڑے انتر سے بری طریقے سے ہرائے تھا جس کے بعد اب بھارتی ٹیم دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے کیپ ٹاؤن کے میدان پر اُتری جہاں پر بھارتی ٹیم نے اس میچ میں ساؤت افریقہ سے شاندار جیت حاصل کی اس میچ کے اندر ساؤت افریقہ کی ٹیم نے جوز جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پچپن رن آل آؤٹ ہو کر بنائے اور اس کا پیچھا کر بھارت نے 153 رن بنائے اور 98 رن کی لیڈ حاصل کی تو وہیں دوسری پاری میں ساؤت افریقہ کی ٹیم نے 176 رن آل آؤٹ ہو کر بنائے اور بھارتی ٹیم کو 89 رن کا ٹارگٹ دیا جس کو بھارتی ٹیم نے تین وگٹ کھو کر حاصل کیا ایسے میں یہ میچ سات وگٹ سے بھارت نے جیتا اور یہ سیریس ایک ایک کی برابری پر سماپت ہو گئی ایسے میں بھارت کی ساؤت افریقہ کے خلاف ایتی حاصل جیت سے انکتالکہ میں کافی بڑا فیر بدل دیکھنے کو ملا ہے دوستو انکتالکہ کے بارے میں بات کریں تو سب سے نیچے فلحال شری لنکا کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے ایک سیریز کے اندر دو میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے دونوں میچ میں ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ان کے زیرو انک ہیں اور ان کا خاتہ تک نہیں کھولا ہے تو وہیں آٹھوے پائیدان پر انگلینڈ کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے ایک سیریز جنہوں نے ایک سیریز کے لیے اس دوران انہوں نے دو میچ کے اندر ایک ہار اور ایک ڈراؤ کا سامنا کرتے ہوئے چارنگھ حاضر کیا ہے جس کے چلتے ان کا وننگ پرسنٹیج سولہ دشملاف چھ سات کا ہے تو وہیں چھٹے پائیدان پر پاکستان کی ٹیم آ چکی ہے جنہوں نے ابھی تک دو سیریز کھیلی ہیں جس میں انہوں نے چار میچ کھیلی ہیں اس دوران پاکستان نے دو میچ میں جیت اور دو میچ میں ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ان کے بائی سنگھ ہیں اور اس دوران ان کا وننگ پرسنٹیج 45.83 کا ہے ساتھ میں پانچویں نمبر پر بانگلہ دیش کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے ابھی تک ایک سیریز کھیلی ہے اور جہاں پر ان کے دو میچ کے اندر ایک سیریز ایک جیت اور ایک ہار ہے جس کے چلتے ان کے بار آنکھ ہیں اور ان کا وننگ پرسنٹیج بھی پچاس کا ہے تو وہیں چار نمبر پر فلال آسٹریلیا کی ٹیم ہے جنہوں نے دو سیریز کے اندر سات میچ کھیلیں اس دوران انہوں نے چار جیت اور دو ہار کا سامنا کرنے کے ساتھ ایک میچ میں ڈراؤ کھیلا ہے جس کے چلتے ڈیفینڈنگ چیمپئن آسٹریلیا کی ٹیم کے بیالی سنگ ہیں اور ان کا وننگ پرسنٹیج بھی پچاس کا ہے تو وہیں تیسرے پائیدان پر فلال نیوزیلینڈ کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے ایک سیریز کے اندر دو میچ کھیلیں اس بیچ انہوں نے ایک جیت اور ایک ہار کا سامنا کرتے ہوئے بارہ انکھ حاصل کی ہیں اور ان کا وننگ پرسنٹیج بھی ماتر پچاس کا ہے تو ابھی تک یہ ملا ہے تو وہیں دوسرے پائیدان پر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے جنہوں نے ایک سیریز کے اندر دو میچ کھیلے ہیں جہاں انہوں نے ایک جیت اور ایک ہار کا سامنا کر آٹھ انکھ حاصل کی ہیں جس کے چلتے ان کا وننگ پرسنٹیج بھی پچاس کا ہے تو وہیں سب سے اوپر اب بھارتی ٹیم آ چکی ہے جنہوں نے ابھی تک دو سیریز کھیلی ہے اس دوران بھارتی ٹیم نے دو سیریز کے اندر چار میچ کھیلے ہیں جہاں پر دو میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف اور دو میچ ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھارت نے کھیلے ہیں اس دوران بھارتی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک میچ میں جیت اور ایک میچ میں ڈرو کھیلتے ہوئے اپنی مجبوطی قائم کی اور اب ساؤتھ افریقہ کے خلاف ایک میچ میں جیت اور ایک میچ میں ہار کا سامنا کر سیریز برابری پر کی جس کے چلتے اب انہوں نے دو جیت ایک ہار اور ایک ڈرو کا سامنا کرتے ہوئے چھبیزنگ حاصل کیے جس کے چلتے ان کا ویڈنگ پرسنٹیج بھی چوون دشملہ آٹھ نو کا ہے اور اسی کے ساتھ بھارت نے ایک بار پھر سے اپنی بادشاہت قائم کیے